کلماز تک کی اس خواست پیسکس اور درخواست کے گھڑی میں میں ناصر حسین آپ سبے کے استقبال کرتا ہوں تو آئیے دوست آپ کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں اس وقت کلماز تک کی ٹیم پہنچ چکی ہے فیروڈ فروڈ ویدھان سبا چھتر کے گاؤں جیتلکا میں یہاں پر مندر ساتھ جامعہ اسلامیہ دارل علم سراجیہ جیتلکا کے مندر سے میں ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا پروگرام ہم کو نظر آ رہا ہے اس پروگرام کے ہمارے آج آپ کو اللہ ایو تشیر دکھا رہے ہیں ہم اس پروگرام کے بارے میں جانیں گے آخر کار یہ پروگرام کیوں قائم کیا ہے اور کیا اس کا مقصد تھا تو میں کیمرمنز کہوں کہ ذرا آگے آئیے اور ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں آخر کار کیوں یہ پروگرام رچائے گیا جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے کلماز تک چینل پر حاجی جی کیا پروگرام ہے یہ کیوں آپ یہاں بھی کھٹے ہوئے ہیں یہ جو مندرسہ ہے یہ گدھان جی دور waterproof جو بچہ پڑھنے والے ہیں جو ہمام ہیں جی ان کے لئے حدیعات اور پر بچوں کے لئے کیا ہدیعات طور پر کیا کیا ہے آپ نفس چٹیos کپڑی کپڑے حدیاتط اور پر بچوں پر بلی تقسم ہاتھ کتنے آپ پرこちら ہاں پر اچھی ہیprisingly 73 سب کے لئے اپنے سپڑے بنائیں تو آپ نے کس دےپکہ چیزی دائیں کپڑے بنائیں کیا چاہتے ہیں آپ سبہ دنیا سے چلیے ہم یہاں کے مدرسہ کے جو ذمہ دارے مہدیم صاحب ہم ان سے بھی باتیں کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا چینل میں جناب آپ بھی کچھ بتائیں گے اس پروگرام دوبارے میں کیا ہے یہ مدرسہ کا پروگرام گجشتہ 26 جنوری کو ہوا تھا اور اس میں یہ ہمارے بھائی حافظ عرشت صاحب ہیں انہوں نے بچوں کے لیے حدیعہ جو بولا تھا بچوں کے لیے کہ سارے بچوں کے لیے کپڑے بنوائے جائیں گے اور اساتھیزہ کے لیے کپڑے بنوائے جائیں گے تو وہی آج کپڑے بچوں کے لیے تقسیم کیے گئے چلیے ہم ان سے ہی آپ کو روبرک رہا رہے ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے یہ حدیعہ تقسیم کیا جائے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے کنماز کریں شکریہ جناب کیا پروگرام ہے بتانا تھوڑا تفسیر سے ہم نے یہاں بچوں کا پروگرام ہوا تھا جس میں وعدہ کیا تھا کام ہوا był تھا پروگرام 36 زنوری کیلئے تو ہم نے بچوں کے لیے وعدہ کیا تھا کہ ہم بچوں سب کے لیے استاذ سے اور بچوں تک سب کے لیے کپڑے بنائیں گے اور کپڑے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے بنائے بچوں کے لیے تو آپ کس مقصد کو لے کر آپ نے بچوں کے لیے حدیعہ کیا ہے کیا آپ نے الزمی رادت ہو ہم نے اس لیے بچوں کے لیے حدعہ کیا ہے کہ ہم بے فیضون نوی خرص کر دیتے ہیں یہ بھی ہمارا قریب کا مندرسہ یہ ہمارے بچے ہیں اس میں سب ترے کے بچے پڑتے ہیں ہم نے اس لئے اللہ کی رضا کے لئے ان بچوں کے لئے خرص کیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ خرص کرنا دیکھ لیجئے ارسل صاحب آپ نے جیسا کہ بچوں کے لئے کپڑا ہدیہ کیا ہے تو آپ سب عوام کے لئے کیا سندیج دیں گے جیسا کہ آپ نے تو بچوں کے لئے کچھ ہدیہ کر دیا لیکن بہت ساری ایسی پبلک بھی ہے کہ اچھا خاصا پیسہ بھی ہے اور اچھے طریقے زندگی گزارے لیکن مندرسہ کہ بچوں کی طرف کوئی رجوع دھیان نہیں دیتے تو ان کے لئے آپ کیا سندیج دیں گے میں تو یہی ارز کرتا ہوں جی جو ہم اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے دیرہ کھا ہے جتنا بھی ہے ہم تو اللہ کی رضا کے لئے خوب خرچ کریں گے اور آئین دے بھی دیں گے نہیں آج دے دیا آج کے بعد نہیں دیتے ہی رہیں گے جب تک زندگی باقی ہے آپ نے تو دے دیا جنتہ کے لئے یہ سوال کرتے ہیں کہ جنتہ بھی ایسے ہی حدیہ کریں مندرسہ کے لئے اور بچوں کے لئے سواب کینی سے خوب خرچ کریں بے فیجول خرچ مت کر دیکھ لیجئے حافی طرح سے صاحب نے یہی کہا کہ ہم نے جتنی ہم سے فرصت تھی ہم نے وہ بچوں کے لئے حدیہ کر دیا لیکن کرتے رہیں گے انشاءاللہ عوام سے بھی یہی کہا ہے کہ جو آدمی اس چیز پر توجہ نہیں رکھ رہا ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ مندرسہ کے بچوں پر جہان رکھا جائے تو اب تک بس اتنا ہی پھر لے کر حاضر ہوں گے نئے ایک مددے کے ساتھ میں پروگرام کے ساتھ تب تک بنے رہے ہیں صرف اور صرف کلماز تک کے ساتھ